تو لاسٹ اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ بائٹ یان اپنے آپ کو لائٹننگ اٹیک سے بچا رہا ہوتا ہے اتنے میں ایک لائٹننگ اس کے بلکل پاس آ پہنچتی ہے مگر اس سے پہلے ہی وہاں پہ انسسٹر پہنچ کر اس کی جان بچاتا ہے اور اس انرجی بول کو بھی واپس سے اس کے ریال فارم میں لے آتا ہے اور شوان اور بائٹ یان دونوں ہی اس انرجی بول کے اندر انسسٹر کو دیکھ پاتے ہیں جس کے بعد وہ لوگ جیسے ہی وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو دونوں ہی دروازے سے فوراں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ایک ساتھ دونوں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تم نے وہاں پہ کیا دیکھا یہ ایک ساتھ بولتے ہی دونوں چپ ہو جاتے ہیں اور پھر شوان کہتی ہے کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم نے وہاں پہ کیا دیکھا تو بائٹ یان کہتا ہے کہ میں نے تو وہاں پہ ایک سینئر انسسٹر کو دیکھا ہے یہ دیکھ کر میں خود بہت زیادہ کنفیوز ہو گیا ہوں پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ انسسٹر میرے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ وہاں پہ دو مانڈمنٹس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے یہ سن کر شوان اس سے کہتی ہے کہ ایسا اس لیے ہوگا شاید کیونکہ تمہاری کلٹیویشن بہت اللو ہے تم میری طرح کانشیسنس میں زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہو یہ سن کر بائٹ یان کہتا ہے میں نے تمہیں یوں ہی اپنی سینئر سسٹر نہیں کہا چلو اب مجھ سے چھپاؤ مت میں جانتا ہوں کہ تم نے بھی اپنی کانشیسنس کے اندر کچھ نہ کچھ دیکھا ہے یہ سن کر شوان کہتی ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری طرح ویک ہوں تو پھر میں تمہیں ابھی کنونس کر دیتی ہوں میں یہ ٹیکنیک جو یوز کرنے والی ہوں اس سے میں کسی بھی چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہوں یہ کہنے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی پوری طاقت کا استعمال کرتی ہے اور اپنی پوری طاقت سے اس دروازے پہ اٹیک کرتی ہے مگر اس دروازے پر اس کا حل کا سبی اثر نہیں ہوتا الٹا وہ ان دونوں کو پیچھے دکیل دیتا ہے اور بائٹیاں تو کچھ زیادہ ہی دور جا گرتا ہے جس کے بعد بائٹیاں کہتا ہے تم یہ دروازہ توڑو یا نہ توڑو مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے تم میرا سر توڑ دوگی یہ دیکھ کر شوان اس پہ ہستے ہوئے کہتی ہے کہ لگتا ہے میں نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کر دیا اب میرے پاس ذرا بھی سٹرینٹ نہیں بچی اور ویسے تم بھی جانتے ہو یہ ٹیکنک بہت زیادہ سٹرونگ تھی اور شکر کرو کہ میں نے تمہیں ڈی لیول کی کونشیسنیس کو دکھانے کا موقع دیا ورنہ شاید تم اپنی پوری زندگی میں ایسا کبھی بھی نہیں دیکھ پاتے یہ سنکر بائٹیاں اس سے کہتا ہے کہ کیا تم واقعی میں شور ہو کے یہ کوئی میسٹیریس انشن ٹیکنک ہے تو شوان کہتی ہے کہ ہاں میں بھی اس طرح کی ٹیکنکس کو سیکھ سکتی ہوں اور تم خود بھی جانتے ہو کہ میری ایبلیٹیز کتنی اچھی ہیں تم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے اتنے میں وہ دیکھتی ہے کہ وہ بولز اچانک سے چمکنے لگی ہیں اور جب وہ بائٹیاں کی طرف دیکھتی ہے تو بائٹیاں اپنی انرجی کا استعمال کر رہا ہوتا ہے بائٹیاں کی بڑھتی ہوئی پاور کو دیکھ کر وہ لڑکی بھی حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اچانک سے اس کی بریت اتنی زیادہ پاورفل کیسے ہو گئی وہ اپنی آئس پاور کا استعمال کر کے دیکھتی ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ بائٹیاں کے پیچھے وہی انسسٹر ہے جو کہ اس کی پاور کو اور بھی زیادہ بڑھا رہا ہے جس سے بائٹیاں کی پوری بوڈی میں وہ انرجی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بائٹیاں اس پوری انرجی کا ایک ساتھ استعمال کر کے اس گیٹ کو توڑنے کی پوری کوشش کرتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بائٹیاں کا یہ اٹیک بھی بالکل ناکام ہو جاتا ہے اور شوان یہ دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے یا تم نے کچھ دیر پہلے ارت لیول کی کلٹیویشن کا استعمال کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو بائٹیاں اس کے بعد سن کر کہتا ہے کہ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پریفیکچر لیول کی کلٹیویشن کو یوز کیا ہے سچ میں تمہارا بہت بہت شکریہ میں تمہارے بغیر یہ نہیں کر پاتا لگتا ہے کہ اب میں کہیں بھی ٹریول کرنے کے لیے جا سکتا ہوں اب مجھے کوئی بھی منع نہیں کرے گا مگر شوان اس سے کہتی ہے کہ ذرا اب ہوش میں آؤ تمہارے کلٹیویشن لیول اپگریٹ ہوئی ہے مگر تم اب بھی پہلے کی طرح ہی بے وکوف ہو اور اوپر سے تمہیں مجھے تھینکس کہنا چاہیے تھا کیونکہ میری وجہ سے ہی تم اس لیول میں آئے ہو اور پھر اچھانک وہ اس سے کہتی ہے کہ ہم لوگ کچھ زیادہ ہی شور مچا رہے ہیں ہمیں کچھ دیر خاموش ہونا چاہیے کیونکہ مجھے یہاں پہ کچھ بریت فیل ہونے لگی ہے اسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی نیگٹیو پاور ہماری طرف آ رہی ہے اور پھر بائٹیان کہتا ہے اچانک سے مجھے سردی کیوں لگنے لگی ہے تو شوان اسے بتاتی ہے کہ کیا کچھ دیر پہلے وہ دروازہ وہاں پہ تھا ہم نے تو اسے پہلے نہیں دیکھا تھا چلو دونوں ساتھ میں چل کے دیکھتے ہیں مگر بائٹیان اس سے کہتا ہے کہ وہاں جانا ضروری ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہاں ہم دونوں ساتھ میں جائیں گے اور اس لیے فیلال کے لیے تم اپنا مو بند رکھنا اس بیچارے کو تو پہلے ہی بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی اور الٹا اسے اب اس جگہ میں اور بھی زیادہ ڈر لگنے لگا تھا وہ دونوں اندر چلے جاتے ہیں جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ اندر کا ماحول باہر کے ماحول کے مقابلے میں بلکل چینج ہے وہاں جاتے ہی شوان اس سے کہتی ہے کہ ذرا وہاں دیکھو وہاں پر ایک ڈیمن سیل لگی ہوتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے ٹین تھاؤزنڈ ڈیمن سیل اسے پڑھنے کے بعد شوان کہتی ہے کہ اسے لگ رہا ہے کہ جیسے فینک شینجیو وہ بھی یہاں پہ آیا ہوگا جس کے بعد بائٹیان کہتا ہے کہ میں نے اسی طرح کا مونمنٹ اپنے کانشیسنس کے اندر دیکھا تھا یہ کہہ کر وہ جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو شوان اسے آگے بڑھنے سے روک لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ دس ہزار سال پہلے امپرار کنگ فینک جو کہ ایک سیون لیول کنگ ماسٹر ہے وہ یہاں پہ آیا تھا وہ یہاں پہ تین دن تک کھڑا رہا اور یہی پہ ہی وہ مارا گیا تھا اور اس کے بارے میں ایسا بتایا جاتا ہے کہ اس کیو کے اندر بہت سارے انشن ووریرز اور ڈیمنز کی سولز ہیں یہ کہنے کے ہی دیر تھی کہ اچانک سے اس مونمنٹ کے اندر سے بلیک اورا باہر نکلنے لگتا ہے جو کہ وہاں پہ چاروں طرف پھیلنے لگتا ہے اتنے میں انسیسٹر بائٹیان سے کہتا ہے کہ جلدی سے یہاں سے بھاگو مگر بائٹیان کے بھاگنے سے پہلے ہی وہ اوراں انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس بلیک اوراں سے عجیب عجیب سی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور شوان کہتی ہے لگتا ہے کہ شاید ہم لوگوں نے کسی چیز کو ٹچ کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ ایکٹیویٹ ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے اتنے میں اس بلیک اسموک کے اندر سے بہت ہی بڑے بڑے ہنٹس باہر نکل آتے ہیں جنہیں اپنے آپ سے دور رکھنے کے لیے وہ دونوں ہی انہیں پنچ مارکہ ڈسٹروئے کرتے ہیں اور بائٹ یان شوان کو دھکا دے کر وہاں سے باہر نکال دیتا ہے اور خود وہاں سے کود کر اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ بلیک اسموک اسے آسانی سے پکڑ کر نیچے گھسیٹ کر لے آتا ہے اور جیسے ہی بائٹ یان اپنا مو کھولتا ہے تو وہ اسموک اس کے مو کے اندر جانے لگتا ہے جس کے بعد بائٹ یان کو کچھ فلیش بیک دکھائی دیتے ہیں جس کے اندر وہ ایک انسیسٹر کو دیکھتا ہے وہاں پہ اس کے ساتھ ایک لڑکی ہوتی ہے جو کہ مر چکی تھی اور اتنے میں بائٹ یان پھر سے فلیش بیک سے بہار آ جاتا ہے اور شوان اس اسموک کو پیچھے ہٹا کر بائٹ یان کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتی ہے جس کے بعد بائٹ یان کہتا ہے کہ میں سانس نہیں لے پا رہا میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے اتنے میں وہ اسموک دوبارہ سے ان کی طرف آنے لگتا ہے تو شوان اس سے کھیتی ہے ہمیں جلد یہاں سے نکلنا ہے کیونکہ ہماری کرنٹ کیپیبلیٹیز کے حساب سے ہم لوگ یہاں پہ زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر پائیں گے اور اتنے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس مونمنٹ کے اندر سے ایک ہاتھ باہر نکلتا ہے جو کہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ دونوں ہی اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور شوان ایک پلر کا سہارا لے کر بائٹیان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے مگر وہ مونمنٹ اندر نے اپنی طرف تیزی سے کھینچ رہا ہوتا ہے جس پر شوان کہتی ہے کہ میں وہ سیل نہیں توڑ سکتی جو کہ ماسٹر نے میرے اوپر پلیس کی ہے اس سے میری پاور تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے یہ سن کر بائٹیان کہتا ہے کہ تمہیں اپنی پاور استعمال کرنے کا اور کبھی موقع نہیں ملے گا جلدی کرو یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس کا ہاتھ بائٹیان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو بائٹیان اپنے آپ کو کسی طرح اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی میشوان وہ بھی اپنی پاور کو استعمال کرنے کا ڈیسائٹ کر لیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی پاور سے کسی طرح اس سموک کو اپنے آپ سے اور بائٹیان سے دور ہٹا دیتی ہے جس کے بعد وہ دوبارہ سے ہواں اوپر جا کر اپنی سب سے پاورفل فورمیشن کو ایکٹیویٹ کر کے اس مونومنٹ پر ایک زبادہ سٹیک کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ سارا کا سارا اس موگ واپس سے اس مونومنٹ کے اندر چلا جاتا ہے اور دوسری طرف وہ بائٹیان کے پاس آ کر اسے اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ انرجی تو میں نے اپنی یوز کی ہے اور تم یہاں پر پڑے ہوئے ہو ایک مرتبہ ہم لوگ واپس چلے جائیں میں تم سے سارا حساب چکتا کروں گی وہ اسے سہارا دے کر وہاں سے باہر نکلنے میں مدد کرتی ہے اور جاتے جاتے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی انرجی کا استعمال کر کے چھت میں سے بہت بڑے پتھروں کو نیچے گرا کر وہاں کا راستہ بند کر دیتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پہ ہی اینڈ ہو جاتا ہے